بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں انبیاء اولیاء یوں تو سرطاز ہیں سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں تیری خاطر جیئے تیری خاطر مرے ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں تیری خاطر جیئے تیری خاطر جیئے تیری خاطر جیئے، بہتے تیری خاطر جیئے ہم ہم سب مددیع کریں نمیشہ عبادت تیری خاطر جیئے بسطورتِ حلوالا رحان اللہ 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 اور موت بھی عناویت کی تھی انسان دی زندگی بھی ایک مقصد واسطے ہے اور انسان دی موت تے مرنا بھی ایک مقصد واسطے ہے بے مقصد بے مطلب بے فائدہ نا زندگی ہے نا موت ہے انسان دی زندگی رٹگی اللہ دی پہچان ہے انسان دی موت وچھ بھی اللہ دی پہچان ہے زندگی حرکت دا نہ ہے موت سکون دا نہ ہے اللہ نے ایک سوال دا جواب دیتا ہے کہ زندگی کیوں بنائی اور تو انسان راستے موت کیوں بنائی اللہ نے قرآن مقدس لیچ اسے جواب دیتا ہے کہ میں ایک راستہ منتخب کی تھا بندے نوں زندگی دیتی ہے تاکہ اس میرے منتخب رستے تے ترے موت اس راستے بنائی ہے تاکہ انہوں پتہ چلے کہ وہ راستہ کتنا اہامت ضروری ہے جو اللہ نے تجویز کیتا ہے جو میں زندگی دا سفر اسے راستے دن تے کٹے آئے تو کتنا شان ملے آئے اور اگر اس راستے لو چھد کے ہور پاسے ترے آ تو اللہ دے کہردہ کتنا نشان ملے آئے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ایوکم آسانو آمالا سوڑی تور تور کے تے اس رستے دو تے تے کون بندہ زندگی گزار دائے آسانو آمالا ایسا راستہ تجویز کیتا ہے ہر چھوٹے بڑے انسان دے اتے تورن واسطے تے چلن واسطے کسے ذات پاک دا ہوئے کسے شکل و شبہ دا ہوئے کسے رنگ و روپ دا ہوئے تمام ذرہ ذرہ کائنات دے انسان واسطے ایک کوئی راستہ تجویز کیتا ہے حتیٰ کہ امبیاء واسطے بھی امبیاء واسطے بھی امبیاء واسطے بھی گوریاں واسطے بھی کالیاں واسطے بھی سونیاں واسطے بھی کوڑیاں واسطے بھی امینہ واسطے بھی غریبہ واسطے بھی ایک کوئی راستہ تجویز کیتا ہے تاکہ اس میرے دسے ہوئے رستے تے توڑ کے صرف اس رستے تے ترن نال اللہ دی چودہ تب تدی کائے ناب دے انعامہ دا بندہ بستحق ہو جائے اس جہانوے چی کامیاب اس جہانوے چی کامیاب جواعت نہیں کوئی اکا دکا خرد ہے اس نے ایک تہیو کر لے آئے کہ میں اللہ دے دسے ہوئے اس رستے تے پوری زندگی ترنہ تے چلنہ اللہ دا وعدہ ہے کہ جتنا پوری جماعت میں انعام ملنے ہیں اتنا ہی اس حیک چلنے والے نو پورا انعام اتا کرنے ہیں رستہ ایسا جوڑا بالکل ستہ ہوئے جس رکھ تیڑ پانا ہوئی نہ دوسرا نت نمہ ہوندہ جاوے کدھ پرانا نہ ہوئے تیسرا ایو دیا رستہ پور امن ہوئے کہ اس گھتے اسے نو ڈاکٹے پر مندہ خطرہ نہ ہوئے تے چوتھا ایو دیا رستہ ہوئے کہ آدمی چلنے ہوئے تے جاندے ہی اللہ نال ملاقات ہو جائے اس چار سفتہ والا رستہ اللہ نے تجویز کیتا ہے تے پھر اے نہیں آکھا کہ مانوی اگے لگے تے تاں پیچھ لیا انہوں میں کو اللہ پہ چھکا دے رہا یا تیر اگوں تیرے کو لمبے پوچھا لالا تے او دے پیچھے کو چلن تے تاں انہوں میں کو اللہ پہ بھوک دے رہا نہ بلکل چھروانگا آزاد قوم دا چورا چمیار ہے موچی پہلی ہے حکیر ہے مسلطر ہے چھوٹا ہے یا بڑا اکیلہ ہے چلن پہ آئے اس رستے تھے جیگہ رستہ میں تجویز کیتا ہے ساری دنیا دے انسانہ واسطے ہے اللہ نے قرآن مکبس جو وعدہ کیتا ہے چلن والے دے مو متھے تے لباس تے ذات تے قوم تے پات دے میں نہیں بیتھ رہا اگر وہ چل رہا تے اچانک اگر وہ گمانتی نہیں ہونا تے میں انہیں جب ہی آپ پاک رحمت نال ملاتا سفتہ 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 اگر چنے کنیا شابس بولو کنیا بولا بجڑا کنیا سفتہ چار سفتہ ایک سفت اے ہے کہ سجدہ تک جاوے اکھا دیسے دیتے جاوے بلکل کروال ہو سوچے کوئی ڈینڈ یا ٹین رپا نا بلکل سجدہ تک دوسرا ساری دنیا ہو دو تے چل پہے کدے اونو ملڈ نہ کرنا پہے پنچر نہ لاؤنا پہے ٹوچ نہ لاؤنے پہے ہار دن جو جو بندہ چلے تے ہوتے نمہ ہوتا جاوے کیے ہوتا جاوے دو سفتہ تیسری ایڈا پور امن رستہ ہو رہے کہ چلر والا گلوں ننگائے ہٹھوں ننگائے مجھوں ننگائے بلکل نانگ دھرانگ ملانگے بلکل خالی ہٹھے ایڈا پور امن رستہ ہو رہے کہ اوہ جو اٹھے اس نو بلکل تندے فائر چھوبر جتنا خطرہ بھی کسے ڈاکو داناتا ہو کنی ہو گئی دن چوتھ سفتیں جا رہا دولاندہ دولاندہ دکہ دولیان چھو داوان دولے لرکدہ برکدہ لرزا برزا ترزا جلسا ملسا جلمل حلول غلول غلول زلزل نلزل جلمل حلول کردہ جا رہا ہے آئین جا رہا ہے تو جانگے اللہ فات اپنے سینے رحمت اللہ کے جب پھو پھو چار سفت تعالی رسطہ پجدہ ہے کہ نہیں پجدہ ہے ہاتھ کھڑا کو جی نہیں پجدہ ہے پجدہ ہے سارے انہوں ایک نائم سرات مستقی قرآن دی بولی ایک ایک نائم کی یہ سرات مستقی میرا عزیز پہلے میں بھیجے اسی کچھ بیان واسطے سرات مستقی دیں گل کردہ رہا تو کچھ میرے کمت حال آپ ہے میں کہ تھوڑا گنا خلا رہ گیا میں او تھوڑا اللہ دی توفیق نال پور کر چا گیا جو سفتوں والا سرات سرات مستقی اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پغمبر سنے یا دے چھٹ میری طرف مار کے نہ تو زامن ہو گیا میری طرف ہوں اس رستے پہ چلے گا سبحان اللہ او چلو او بیتھا میرا رب بی اسے رستے دو تے مجھے پھر پاک مل روانہ ہر کوئی جاندہ اللہ تا مل رکل پاک ہے ایک کنایا کیتا ہے میں اس گل کو لوں کہ اللہ اس بندے دے حصے میں چاہا جاندہ ہے جو اس رست خدا بے تجویز کیتے چلو پہلی صفت اس رستے ریچ دوسری صفت ہے کہ پرانا کبھے تیسرا ہے کہ چوتھی صفت ہے کہ اس رستے چلو ہندہ اللہ نعلم اللہ کہتے انہوں کی کہ سرات شابس بولو سرات مستقیم انہوں تھو رجی کھول رہے اللہ توفیق نا اور بھامے چھتا وے میاں باب آدم تھے تی بھامے آوے کسے اور پیغمبر تھے ہم مل تی نراز نہ ہوئے ہر چھوٹے بڑے انسان دا متم نظر اللہ نے بنائے اسے وستے لے یبلو وکم ایوکم آسان آمالا میں صرف تم ظاہر کرنا ہے اس غل وستے کہ میرے دفے ہو رستے دیتے رڑے تی چڑھ کے صد دا توف چل دا سج خب لام چند ہو کسے پاس ہے لگ دو یار آل دھو رہ نہیں لیکھ دا صد یا مدرہ کر کے اسے رستے تی رہ چل دا ہے کہ سوڑی توڑ ٹھ دا پی اور نو تکان دا نہیں داند نہیں کر دا جی بے داند دو دکتا تی چھ میرے پا کے رستے تی چل ریسائی تی میرے نہیں پائی آرہ کدھے کسے دا وسیلہ کدھے کسے کل تغیر کدھے کسے پاسے جھورے کدھے کسے تکبیر بندہ کہ اہدن سرات المستقیم اللہ کی کر منو ستھے ستھے تو سمجھ جاتے کوئی بتا نہیں کیا کیا تی اہدن سرات المستقیم اے اللہ منو کی کر اہدن سرات المستقیم کوئی نماز نہیں رکھی جڑی نماز لیچ اے دعا کرن دا اللہ کریم نے بندے نو کدھے بھی حکم نہ دیتا ہوئے ایڈا ضروری رسطہ سرات المستقیم ہر بندہ ہر مل اللہ در بار چ جد ہو مگدہ پتر تے نبی نئی مگدہ کوئی مربی تے کیار نئی مگدہ دے کل نیا جہد آدھا تے اولاد نئی مگدہ دھتے پتر نئی مگدہ دے کلو کھلو آدھے تے ننبریا تے چیر مینی نئی مگدہ دے کلو سردار مگدہ اللہ 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 فرماندہ بندہ جد بھی آندہ کہن دے سرات المستقیم کیوں اتنے فید سردار لین جن جن میں سرات مستقیم تے چلن کل ہزار لکھا سرات مستقیم مگدہ اللہ اللہ کہن دے جڑیا دعا تو میرے کلو مگنا چاند آس اوہ یار نام مانگ یہ سرات مستقیم مگدہ جہا بگار مگدہ دو دعا مائی تریا قبول کر مستقیم مگدہ تے میں بغیر مگدہ دیتے دن دا جا گا جو سرات مستقیم مگدہ اسے ایک مگدہ اور دو اندر نام مگدہ آ جان یعنی اس لاش تے بندہ ہو کوئی دعا نہیں کر دا او کر دا اہ دن سرات المستقیم معلوم ہمگدہ کہ اللہ پوری شریعت دنی چور بھی رکھ رکھ راست چاہ بھی خکلا کی چلی ادار تا غمبر دن چور تا سرات مستقیم آسمانی کتاب دنی چور تا سرات مستقیم بندہ دیا ضرور تا دنی چور تا سرات مستقیم بندہ تے اللہ دا جور تا سرات مستقیم بندہ تے خدا دے کجور رچ آوے معاملہ تے سرات مستقیم اللہ دی بھمان ہوئے تے سرات مستقیم بندہ دو شان ہوئے تے سرات مستقیم بندہ دو مانتے کمان تے آنت خان اولان ہوئے تے سرات مستقیم حتیک اللہ دا قرآن ہوئے تا سرات مستقیم محمد بی زبان ہوئے موسیقی 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 شیطان انہوں پتہ نہیں سے پیچھے سا دیا اولاد آنے انہیں نے آکھا ہے بابا یہ تو روح نکلن دے باب تیرا پاک نہیں لگتا کہ سادا تے دفن ہون تو باب ہی لگ جانتا تو تے کہا جانا جے تبی جین دے رہے تو میں تھوکل لائی رکھا گا اکسی مولو تھوکا ہون لاؤ لاؤ کے لوگاں با خون چوس لاؤ کے شکر کرو حافظہ بہت آلے ہو تسی مسلمان ہو شکر نہیں کر دے کوئی ہندوی ہو جو بیٹھے تسی آکھو نا الحمدللہ شکر ہے شکر کرو اللہ پاک پتا کی جواب دیتا اللہ کریم فرمائے اچھا تیرا مطلب جدوں تک اینہ دے جسم بچ رو ریا اوڑوں تک توں اینہ دے نال شرارتا کردہ رہے گا کی یہ ہو گیا میری جی سوان لائے ہزار سال تو روکو تیرے پیچھے لگا رہے ہزار سال دبا دیجی ایک اور ہواں کے تے ایک ہانجمی ساتھ کے تے روکیا تو میں ہی پچھلیا سارے گناہ بھی تے بلڈوزر پھیر دیں گا مادامو اس یستغفرون نی جدو تک کو میرے کلو مافی مگنے رہن گے میں تے ہزارہ سال دے گناہ تو یہ اپنی رحمت دے بلڈوزر پھیر دیں گا چلو ان کو ہی نہیں سہی معلوم ہے سرات مستقیم کو اچھی شائع ہے جدو اٹھے ڈاکہ مارن وستے شیطان ہے تا اللہ پاک فرمان دائے جڑا سرات مستقیم تے چلن با خاص ارادہ کرے نہ اس نے میں تیرا ہور دینا نہ اوڑو تے ڈاکہ پہن دینا اور نہ اس نے اوڑو تے اس نے تھوڑے تو کوئی پل کے آن دن حبتہ کہ چل دیا میں آپ کو بھی ملاقات کر لینا بھاج بھاجی کے ملاقات کرنا تاکہ شیطان دے اور ارکے میں چلی نہ آوے کہ میرے دربار دے تقدس کو نخالی نہ جاوے حبتہ کہ دن قیامت دے سرات جرا تاج بار کے دے سرد اٹھے آوے جو نتیجہ نکلے اللہ کریم فرما دے آ کھوڑ اللہ دا حمد کر کہ یہ سرات کے اچھی نوٹ کے چل دا رہے ہیں تو اس رست تجویز کرنے والے خدا نے کونی سے دکھا ہاں واقعی اللہ کونی سے دیکھا اللہ فرما دا آ آج میں اپنے برو کے لہا آکتہ انہوں زیارت کرانا تو راج کے رہے کھلائے کہ دے سکھا تے فکھا تیرے لکھنالا جان یہ پتہ چل جاوے کہ خدا دن دے قدوس ہوا دنیا چبر سرات مستقیم ورہا تحبن والے تحلیم تسلیم والے کمال تجوال والے وقت تخت والے شوطہ تقلوت والے طاقت حضرت والے حضرت والے سارے گل کے حقا کے بندے آئے تو یہ اپنا چیرہ بھی کھاب لانے اللہ تینوں پتہ چلے کہ اللہ نے ست چکرہ جھوٹھے اللہ چلیے کچھ سرات مستقیم توجہ کرو اللہ نے مرضور ہو دیتے ہیں اللہ پاک دے قرآن بچوں رسول پاک دے زدان بچوں سمجھ آئے بڑی اٹھیں شائع سرات مستقیم پر اللہ کرے ایک پچھ بندی انہ دو پس لیاں ہیں چراتمی بندی ٹھوکمی بندی کھوکمی بندی چھکنی بندی تے فب بھی جا گئے اے جو فب بے کہ شیطان جیگہ پیسو آنے گا بندے میں پتہ ہی نہ ہو گئے تے اللہ پاک آکر یا لانتا نال تو اتنا دور بھجائے کہ پھر پچھا پرت کے آن دی گنجائے سے نہ ہو گئے سبحان اللہ تا اللہ فرماندہ لَا 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 دِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا جو رب بندہ ایک واری جھتی پا چھوڑے نا میرے حل میں نو سا رب ہون دی میں پچھا پرت کے انو خالی کا بے جان نہیں دیتا سبحان اللہ کیسے لئے نام ہے اپنے پاس تے اچھاتی تاں ہی پا سکدہ جو سرات مستقیم دوتے ہاں چلن دا ارادہ ہی چپکہ کرے اللہ تعالیٰ اس نے پھر مور خات کے خالی جان دے واندہ موقع نہیں دیندہ تیجیڑا پہ لیواری کھوڑتے آرتا نکار چاڑے نا تے آکھے میں تے اس رستے تے آرہا ہی نہیں کیوں اس رستے تے آمد سعید چلدہ تے مینو دنال غیرے میں تھے آرہی میں اس رستے تے چلدہ تے آمد یہاں بولو منیر چلدہ تے آمد عبدالجلیل چلدہ تے بھائی محمد قاسم پہ چلدہ تے قاسم الرحمان نہیں قاسم الاسلام ہے میں تو اس رستے تے نہیں چلدہ یعنی کسے بھی زدگی بجاتے آنکے خدا پہ اس رستے رہو چھڑ گئے اللہ پاک بھی زمانت نہیں دیندہ محمد پاک نو اوہ بھارچان اعلان کر کے فرمان دا ہے کہ تو اعلان واجدہ بھی کہ کر دے میرے پہ گمبر جہاں زد و بغابت کے انعاد کی وجہ کلو میرے رستے لکھا بھی کہ جاندہ ہے پھر جتنیاں لانتا شیطان دکھتے قیامت تک پہنگیوں نے اس نالو دکھنیاں لانتا اس کے پہنگیوں کیوں اس نے اللہ بردسوہ رستہ نہیں تجمیز کی پاکہ شیطان بردسوہ منا کریے شروع سراتِ مستقیم ہونا چاہی دائے کے نہیں ہونہ ہتھ کھڑا کرو جنہاں خیالے ہونا چاہی دائے ہونا چاہی دائے ہونا چاہی دائے جزاک اللہ ہاں تہا جو کریے بندہ شروع کر دائے تو کہا دائے الحمدللہ اچھے اچھے کمال سرشو پیندے اللہ مانا پکالاؤ اللہ اللہ مانا پکالاؤ اچھے اچھے کمال سرفو اللہ نا کسے فرشتے دے نا کسے نبی دے نا کسے بلی دے نا کسے مو دے نا کسے جیندے دے نا کسے عرش دے نا کسے فرش دے اچھے اچھے کمال الحمدللہ اچھیاں صفتہ تے اچھے کمال کرنگے احفل شرط آگئی اقرار پیا کردہ ہے کہ جتھر کوئی اچھا کمال ہے جتھر کوئی شہزوری با کمال ہے جتھر کوئی بے نیازی با کمال ہے جتھر کوئی زبردستی با کمال ہے جتھر کوئی متلک علام دا کمال ہے جتھر کوئی شہن شاہی با کمال ہے جتھر کوئی بادشاہی با کمال ہے جتھر کوئی کارسازی با کمال ہے جتھر کوئی اجلین واساون با کمال ہے جتھر کوئی حسدین وروہون با کمال ہے جتھر کوئی تیلات پتراب باج روالن واساون با کمال ہے جتے کو اچھوٹے بچیاں دے سر دے تے تا جے لبوت رکھن دا کمال جتے کو بچیاں سکیاں دیا تُترانوں شہن شاہد تا ستے بیتھان دا کمال اچے اچے کمال جے لین اللہ پندے لین اللہ پندے کمال لچے اچے یا کھرے 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 کمال اگو تھرڈی چھر کردہ رب العالمین دے تے جہان لئے اٹھتی ہزار جہاندیچ جاندار تبہ دے جانے ہر جاندار تبہ دے جان دے ادت دارت پہلو اپ رکھ کے ادھا گھٹ بن کے اخیر تری مال ہے کے ادھے دکھ سکھ دل تزام کر والا کون ہے رب دل آلمیل مار چھڑ جاندیوں پر او نہیں چھڑ دا چھڑ چھڑ دن دن پر او سائی نہیں چھڑ دا نبی چھڑ دن دا پر او چھڑ دن دا فرشتے وطو سات چھڑ جاندار مگر اٹھیا سفتاں جتے مخلوق دیا سفتاں نہ پہنچن مخلوق دیا سفتاں جھکیاں جھکیاں ماد بھی سسکت جھکے جھکے نبی بھی سسکت جھکے جھکے فرشتے دیا محبتاں جھکیاں جھکیاں او خاکیاں دیا محبتاں جھکیاں جھکیاں اچھ محبت والا کان رد دل آلمیل بچے دے کانا جے توڑی نہیں جننے تے ماں اپنی چھا تینا اللہ کے سب کے تے گھونے تے وارے تے قربان پہ جاندی مرللے چھوٹے چھوٹے باب پہدا ہو پہنوں سے بچے دے اللہ میں بچے دے کانل چے پھوکا مارے آئے یہ کر تو ان یہ پرابر آئے گیاں تا میلی گال کسے نہیں پوچھنی تو سمجھے گا جیڑا کو جا بڑی چھوٹے ماری ماں ہے تے ماں سمجھے گی میرا بڑی چھوٹے دا مالک پتہ رہے اس راستے تاڑیاں محبتاں دے دام میں ترول نہ دے وانتے میلو رب کے لے آخنا ہے گرے گلے باب جام پہن ماں سے بچے دے تو اس بچے دے کانو چلا نے فرمایا ہے گرے گلے تاہلو ماں اپنی چھا تینا اللہ دے اتلے تتھلے بیر دن دن رانا کے جھتیروں دیر تھوڑا جیاں گرے گلے جھتیاں دیتا جاں ماں بچھا تینا در دیا ہے انہیں ترول کے کھو کے پچھا ست دیتا ہے کہ کعبتاں دی ہوتے ہلکاں گیا ماں مراد چھتاں گیا ہے گرگر گلو آیا ہویا ہے کٹوں میں چوریاں دے واسٹے لیاو میں دے واسٹے مکھر کے فلانیاں چیزاں میں نور شور میں پرچھاتی بے میرے ملیار دیں گی بچھا رونا لگ جائے اللہ کا ملوچہ کہنے دا ہے رو نہیں تمہیں سانیاں با کوئی نہیں ماں تیری یہ چھے رو سی ماں تیری مالک کوئی نہیں سی چھے رو تو سوٹیاں تھاکتا رمتا ساتھ دیں گو مگر کبھی سانیاں نے آپ لیاں نہیں کمیاں چیزاں کو لوگی روکے بے نہیں موڑے آن اس لائے سے جب ماں بے پیتے چسائے تیری دھنے میں چوئے اکے رسٹے با بہتے لوگزا دیں گا رہے آن جب تنو بائر کدے آئے تیری امی دی چھا تھی دیتے اوہ دیکھ رسٹاں اندر والا کھو کے تیبا رہے تنو مد دو دو دیا لے رہا دو تھی اور دو میرا تیری آن جے مال لیندہ پیانا تے دو دو دلے تنو چار دیندہ پیانا دوس دنیا بے تیرے واسدے احسان دنیا بے تیرے واسدے سروت دنیا بے تیرے واسدے تے دو دلیا بے تیرے واسدے ایک لے آتے دو دیتے جو دو لائمتے چار دیتے کہ جو تُو بندو با کپر بھارتے سرات مستقیمتے پر در آئے گیا تجل بہت آئی چار لما گاتے اچ بروادے باشدے کھلے تلو دے گیا اپ شرم دن جلو تل دی کھلے تلو دو ہاں پر چلے سرات مستقیمتے چلے کس تے میں تیری صدگی در سفر دا رستہ تجویر یو کی تا تُو رونا تا اسے رستے تے تُو رونا ہی جیرہ جیرہ رستے تے میں تینا مل پا تیج نہ کریں تیرے باب براہین ہی اسے رستے دواز کیتا تیرے محمد پاک نے ہی اسے رستے دواز کیتا ایک لکھ چلے دار پیغمبر نے اسے رستے دواز کیتا خود تیرے آدم بابنوں بہشت چون آدیا یا میں اسے رستے دواز کیتا میں یوسف اللہ اسلام یا خود اللہ اسلام اسے رستے دواز کیتا حتیٰ کہ حضرت ابراہین میں اپنے پیونے اسے رستے دواز کیتا کیا کیا یا ابت علمی قد جانی من العلم مالم یعطی کا فتبینی پہد کشرا تن سبیہ او میرا بابا ستر سال با تونت چلدہ سال با میں علم تیرا زیادہ تی علم میرا تھوڑا تجربہ تیرا زیادہ تجربہ میرا تھوڑا عمر تیری زیادہ تی عمر میری تھوڑی تُو باپیں چٹ داری ہیں چٹ داری تُو بزرگی تیمہ تیرا چھوٹا بچہ ساریا چیزا تیریا زیادیاں علم نی تیرا زیادہ تی دویاں والا علم نی زیادہ میرے والا علم نی زیادہ جلگے والا علم نی زیادہ پرہ والا علم نی زیادہ سارے علم زیادہ ہائے تی میرا علم تھوڑا پر ایک فرق تیرا علم گھلیا ہیا تھا میرا علم گھلیا ہے تیرا علم مکتنمی پہ گھریا ہیا فلانے تیر نہیںں جاکیا فلانے سال نہیںں جاکیا فلانے خان نہیںں جاکیا فلانے بجرب نہیںں جاکیا بجربوں سے سنایا ہے رستے کھل جائے جے یہ ہو جاگا تو تیرا دنیا میں علم کہ میرا علم جہاں آنے میرا مددہ آیا ہے اس واسکے بندہ میں پچھے چلنا چاہیدہ ہے تو عرشہ والے علم بے پچھے چلنا چاہیدہ ہے میں تیرے پچھے نہیں چل سکتا فتہ دہنے تو میرے پچھے چلنا ہے تو جو تیرے پچھے چل کے ہوں اہدے کا سراتل سبیہ میں تلو سدیتو کرسے تلائے جاں گا ہر پہ دنبر میں جسرات مستقین دماغ کی تا بہنی کتابہ سرات مستقین دو گل کی تی تیلوی بات پہ دنبر کرنا سکھایا تی اے بیل سرات المستقین جیرا دندا سرات مستقین تی چک گیا اوہ اللہ پاک دی لاندہ تک گیا تیجرہ سرات مستقین تی آکے ٹھوک گیا اوہ اللہ دی رحمت اندر کھوپ گیا اس وقت اللہ کریم نے بار بار دابطہ دیتی انتے سرات مستقین دیا دیتی سبحان اللہ خور کریے شروع کہ نا کیوں نے خیال ہے ہاں کریے شروع تکی ہو گئی چلو ٹھیک اٹھے کوئی نہ بھائی جیرا اٹھے آتے سرات مستقین تو ٹھیک جہاں دعا کر دی رہو اللہ سانو سرات مستقین تی آلین ہاں شروع میں کیتا الحمدللہ اچھے کمال کرنے بولو اچیاں سشتہ تے اچھے کمال کرنے شاہ مراز کانے شاہ مراز کانے بادشاہ دمالک کانے ربیان و ساون والا کانے اجڑے آلو بساور والا کانے الحمدللہ ماسوم بچے آلو ماں پہ تو پچھے اپنی رحمدی جلویت لائے کی پروش پانا والا کانے رب العالمین تتری صفت کے لی اور رحمان مات من بیلان کردائے اللہ تو صرف رب بھی نہیں صرف تو جارن والا ہی نہیں و سامن والا ہی نہیں رحمان ہار کو لٹ لٹ کے لئے جاندائے تیری آرامتانی مگر کمالے جلے جلے ضرورتا کسی نو پہنڈیا تیری رحمد دا سمندر اچھا لے تیا ماردائے جلے جلے کسی نو لوڑا پہنڈیا مولوی جاندر رحمان دفعہ مبالغی دا ہنگام میں وست دا ہنگام میں ضرورت وست دا ضرورت اجاب وست دا ہن tem ضرورت وست دا ہن دا ہے ضرورت پھر جدت وست دا ہن دا ہے حدد پھر کمال وست دا ہے کمال وقت دوباء کمال ذاقت دا ہے اللہ کریم فرمان دائے مہ رحمان اتصر رہا کارنا دل میرے رحمت کنو خالی نہیں حتیٰ کہ کافر دلتے گی میری رحمت چون میرے رحمان میری رحمت جو روزن برین دی بل جایس پہ دلا ورنہ کھاوے میرا تیگاوے خیر دا میں تکر دیوان تیاریاں پیرا دینا دیا میں تھیاں دیوان تیزا داما او من پیرا دیتیا دو دمائے دینا تیزا چو چیتا دو ہو گئتے تو کتھا تھا تیر دینا دا تو دمائے دینا تے لکتے دتو مار جانیاں دینا دیا کو منا دو دے دمائے دینا تے روزن بہران دے دربارا تے بنکے بھاؤکیلئی مہینو تے وطل روزن بتے دلاؤ چو ایس واش رحمان بہ کنیا جو منہ دینا تے بھاؤک دیاں بھر جانا ہے اے مو پاکیلئی کسے نہیں دینا سبھان اللہ رحمان وط الرحیم اے دیا رحمتا اے دیا رحمتا کہ رحمت لمروالے تاک جانل مگر دو رحمتا خضانا مکر اے چھے نا آئے اے دو کرنے کھو دی بھار کی کہنے مالک یعنی دیل اس دنیت والا قیامت والے دن دے ایک ایک زرعہ بریا ترہا ہرہا فرہا ایک ایک تاک چھتاک ایک ایک حرکت ایک ایک سکون ایک ایک جنان ایک ایک جنون ایک ایک وزاک ایک ایک روشمت ایک ایک جوزو ایک ایک غاتلت ایک ایک حرک ایک ایک غرکت ایک تارک ایک ایک مل مل ایک جل جل ایک جل مل 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 اچھے مالک ہی تو کلاہ اور کوئی میں مالک یونی دیل ہو جدا اچھیا کمالا والا ہی تو کہ جدا ناموکر والی رحمت رحمان ہی تو کہ ہر دو اچھے رحمت ہی تو بارشا دو چھیتے دو ساوار والا ہی تو کہ برہ درہ کا اناد با برہ درہ کا اناد با ترہ ترہ کا اناد با ہرہ ہرہ کا اناد با ہزمہ نشمہ کا اناد با نشمت نشمت کا انادی نشمت حزمت کا انادی عمامت عمامت کا انادی ہردہ سکوم کا اناد با مالک نہیں تو اے اس وقت اللہ میں مضرور ہو گیا ایک جل کر دا تو ایا کا نامو دو ایا کا نامو دو جیرہ کو دے رہا ہے میں تینوں دے ہاں گا ایک ملو اے پچھو قاسم دا خطرہ میں میں تھوڑا جا چکنا کہ موکی نہ تھا خدا جانے انہوں کی سے پچھایا ہے پس بلکل تین ڈال کھڑا ہے پوچھو ہے ہاں الحمدلک انت الرحمان انت الرحیم انت المالک انت الخالق انت المالک انت الخالق انت الباری انت الراضی انت البارق انت تارک انت اللہ آلم انت اللہ حاکن انت المطلق انت تک شاہی انت تک آہو انت تک باری انت سارکا ہے مالات دنیا دے اندر تیو تیجوڑا باکی بچیا کھچیا کس دا ملکے دن کے آمد تو اوکھو لانا کیلے ایتھے دنیا پی پی پیغمبر آکے مردی نال بول لنبے سعیدہ پی مردی نال بول لنبے اوکھلانا پی مردی نال بول تو دنیا پی 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 جردی آخرت اچ مالک یوم دیر اوکھو لانا کیا ہے ماں پی اوکھو آکے کسان دنوں مالکنای اوہ گٹھلی گری تید دیو خدور دی اوکھو لانا بیدی hören سرے بلوم ہم نے انہوں کی تنیر کہنے میں یا میرے کونہ میں کی تنیر یہ تو دنیا بہال آخرت تکیتا مالک جرم میں جیر اوہ کائنات جدو مک جاند یہ میرے اللہ تجدو کیا مت قائم اللہ نگو دے ہو تو سکھ جے رہیں گے یہ تیری تو اجازت نہ بنے گا تیری اجازت دنیا کو بولنگی تاکت رکھ دا بھی کوئی لا یا تک اللہ مونہ لا یا ملکونہ میں نے ہوں خیتا با تیرے نال گل کرن راستہ بھی محمد سکھ با رہے گا محمد لہ درہے گا محمد ترک با رہے گا محمد رو رو کے چک کرے گا آخر اللہ پچھے گا بائید کی قیام محمد کیا رونا یا رونا یا رونا یا سانوال یا محمد پاکا اب وہ اللہ پہ نبیہ چھے گا میں رونا باتا ہوں وہاں میں ایک کام کرنا چاہنا تیر میں رونا باتا ہوں تیر اس کام دی اجازت اپنے اختیار نال گی میں تیرے کو نمائی ہمارتا ہوں سانواللہ 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 اپنے تا سیر دا پتر مگدہ کو کر دے گا پھٹے بھی پھیرا دے گا اچھا خیر ایک کارت دائنی چھڑ دے گا اجھے سیدھے سیدھے چلیدے گا پیچھے ہاتھ کے پھیر آ رہاں توجہ ہے ہاں اس دولہ سرات المستقی جو رگلوں نے اکھیا اللہ تو اس باری مالک اس باری مالک اس باری مالک رحمت بھی تیری علم بھی تیرا ربوبیت بھی تیری شہر شاہی بھی تیری تکبر بھی تیرا تصرد بھی تیرا تحجر بھی تیرا تنظر بھی تیرا تعلی بھی تیری قبال بھی تیرا جمال بھی تیرا ربوبیت بھی تیری پرلس بھی تیری بدال بھی تیرا مدھم بھی تیرا تحرد بھی تیرا جدادیت بھی تیری انوکیت بھی تیری منوکیت بھی تیری شہنشاری بھی تیر جب سارا کجھ تو ہے مرسول اللہ میں کاروں یا کانابدو میں جڑا کجھ دیانتا ہی ہکے نو دیانا یا کانستین تجڑا کجھ لانتا ہی ہکے کنو لانا ایتھے یہی سرات مستقی یا کانابدو میں جڑا کجھ لانے تہے کنو لوں اللہ دینے کن لینو تلینے ایدھا نا ہے ایدھا اللہ قرآن چاہتا ہے اسے دنہ ہی سرات تھوڑا جا کھو لیے تکلیف تیرے تیرے ہوں دینا اچھا توجہ کا اللہ کرے تھاندو پہ جائے ہاں آہ مشرکاں دی شامت بھی آنگے سرات مستقی مجھے آہ یہ نا دی کٹھی میں تنکھوا لئے نا تھا ہے جو اللہ 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 سرات مستقیم تے چلا آمین آمین جدوہ انہیں آکھیں ہے تو فلاں چیدہ مالک تو فلاں چیدہ مالک تو فلاں چیدہ خالک تو فلاں چیدہ بادشاہ تو فلاں چیدہ اللہ الحادی المہدی الباری المسنر الخالک الخدوس الباری مالک مالک مالş مالک خالک مالبر مال تاہی مالبر مالتاو باری رب مصور مور موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا